موسیقی میان آیا ہے کہ ڈسٹرک پلانننگ اینڈ ڈبلیمنٹ بورڈ کا چیئرمین جو ہے اس کی الیکشن جلدی کروائے جائے گی لیکن الیکشن کروانے کے لیے آپ کو ممبرز چاہیے گی جو ووٹ دیں گے چیئرمین کو الیکٹ کرنے کے لیے اور ووٹس ایم ایل ایز مہد دیں گے باقی چیئرمین کے علاوہ لیکن ایم ایل ایز الیکٹی نہیں ہوئے ہیں تو ڈسٹرک پلاننگ اینڈ ڈبلیمنٹ بورڈ کا چیئرمین کیسے بنائیں گیا اس کی بات کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے کوئی اس کی طرف جو ہے توجہ سرکار کی نہیں ہے محض بیان دیے جارے ہیں عجیب و غریب اور ایسا لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کے اوپر لگاتار کے اندر کی طرف سے جملے باجی کی جا رہی ہے کیوں جمہو کشمیر کے اندر ہم پوچھنا چاہتے ہیں اسیمبلی چناؤ اپنے وقت کے اوپر ہر ایک ریاست میں ہوتے ہیں اور اب جمہو کشمیر بھی ہندوستان کی ویسی ہی ایک ریاست ہے جیسی باقی کی ریاستیں ہیں آپ مکمل انٹیگریشن کی بات کرتے تھے وہ ہو چکا ہے لیکن دیموکریٹک پروسس سے جمہو کشمیر کو باہر کیوں رکھا جا رہا ہے اور اس قسم کی عجیب و غریب بیانبازی دے کر یہاں ایسا درشاہ جا رہا ہے کہ کے اندر پورے طریقے سے کنفیوزڈ ہے جمہو کشمیر کے پر بہت سارے لوگ یہ بھی بی جے پی کے کہتے ہیں ڈی لیمیٹیشن ہوگی لیکن ڈی لیمیٹیشن کروانے کے لیے کوئی پراودان ہی نہیں ہے جینڈ کے ری آرگنائزیشن ایکٹ نے ڈی لیمیٹیشن کو رول آنٹ کر دیا ہے دوہزار چھبیس کے سنسس سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس قسم کی عجیب بازی دے کر لوگوں کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو جو مسلیڈ کیا جا رہا ہے پینترس پارٹی اس کی کڑی مضمت کرتی ہے اور یہ کہنا چاہتی ہے کہ جمہوریت پورے طریقے سے اور صحیح مینے میں جمہور کشمیر میں لاغو کی جانی چاہیے اور اسمبلی کے چناؤں جو دلے کیے جا رہے ہیں ڈینائی کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے جمہوری ادھیکاروں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے یہ سراسر غلط ہے اس کا جلد سے جلد اعلان کے اندر کی طرف سے ہونا چاہیے